السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا زمان چوک ٹی وی اچھا دوستو کہ بات بہت زیادہ ضروری ہے جو میں نے مناسب سمجھی ہے کہ تاکہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں کسی کا بھلا ہو جائے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اچھا دوستو ایسے ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایک ایپن ہوا ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے بچ سکیں یہ میرا حق بنتا ہے میری ریسپنسیبیلٹی ہے کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں ایسے ہوا ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بات کیا بات یہ ہے کہ آج کل فیس بک اور ویٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں جب سے ویٹس ایپ کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ فیس بک کی ایک ایڈی سے جو کہ میرا پہلے سے فرینڈ تھا اس سے مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے میں نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے مین فرینڈ ہو گیا ہوں اس نے مجھے اس لیے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے ایسے ہوا ہے کہ مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے فرینڈ ریکویسٹ میں نے ایکسپٹ کی ہے تو ساتھ ہی مجھے اس نے میسیجر پہ میسج کی ہے کہ عثمان بھئی ایسے ہے کہ آپ نہ مجھے اپنا ویٹس ایپ نمبر دیں مجھے آپ سے ضروری کام ہے میں نے بولا بھائی آپ کے پاس تو میرا واتس ایپ نمبر تھا کہتا ہے یا ریلیٹ ہو گیا فیس بک سے پیان فرینڈ میرا موبیل ایسے ویسے نا کچھ بہانے شانے لگا کے اس نے مجھ سے میرا واتس ایپ نمبر لے لیا میں نے اس کو واتس ایپ نمبر دے دیا واتس ایپ پہ اس نے فوراں میسج کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس نمبر سے اس نے میسج کی ہے وہ اسی بندے کا نمبر جو میرا فرینڈ تھا حالانکہ اس نے حیک کیا ہوا تھا نا اچھا اس نے مجھے میسج کی ہے اس وی ڈی پی بھی وی لگی ہوئی تھی باقیادہ سے اسٹیٹس بھی اس نے لگائے ہوئے تھے میں نے نمبر سیف کیا اس کا دوبارہ سے اس نے بھی سیف کیا اسٹیٹس میرے سامنے شہر ہونے لگا حیر اس نے کہا کہ بھائی ایسے ہے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور جس بندے کی یہ آئی ڈی ہے کوئی ہے نا مطلب کہ اچھا بلا پیسے بلا بندہ ہے اس کا اثر و سوک بڑے لوگوں میں سے ہے حیر جی اس نے کہا کہ بھائی ایسے ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تو مجھے امرجنسی پچاس ہزار رپیہ چاہیے تو میں آپ کو پرسوں واپس کر دوں گا میں نے بھولا بیار جی بڑی پرشانی کی بات ہے اس نے بھولا مجھے پیسے چاہیے میں نے بھولا کتنے اس نے کہا جی پچاس ہزار رپیہ حیر جی میں نے بھولا کال تو کروں میں نے ورساہ پہ کال کی اس نے ایکسیپٹ نہیں کی کال اٹھائی کہتا ہے ہاں جی اسمان بھائی خیر ہے میں نے بھولا بھائی آپ نے اس طرح ورساہ پہ میسج کیا مجھے کہتا ہے میں نے تو کوئی میسج نہیں کیا میں نے بھولا آپ نے میسج کیا ہے آپ نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں کہتا ہے یار دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا فیس بک اور فیس ورساہ پہ دونوں ہیک ہو چکے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے جس بندے نے ہیک کی ہیں وہ جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں جو بھی ہے جہاں تک میرا تعلق واسطہ تھا اس نے سب کو میسجز کی ہیں پیسے مانگے ہیں دو بندوں نے لاکھ لاکھ رپیہ بیج بھی دیئے ہیں جس طرح اس نے بتایا جس طرح اس نے نمبر دیا یا جس طرح سے بھی تو اب یہ مجھ سے ریکاور نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ورساہ پہ کی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے نئی اپ ڈیٹ کے بہت زیادہ نقصان آتا آئے ہیں کہ آپ کے ورساہ پہ اور فیس بک دونوں دو انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے ہوگا میرا ورساہ پہ نمبر بھی اور فیس بک بھی دونوں ایک ہوگئے ہیں یہ ہیکنگ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں جن لوگوں نے گوگل اکاؤنٹ کی بان ٹائم ویریفکیشن کی ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم ویریفکیشن نہیں کی ہوتی وہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ یوز کر کے اس کے ثرو ہیک کرتے ہیں آپ کا فیس بک بھی آپ کا ورساہ پہ جو دونوں مین اپلیکیشن ہیں سوشل میڈیا کی دونوں کو ہیک کر لیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کل سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ بات بہت دور تک جائے گی تو میں سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہ آپ محتاط رہیں ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر کوئی بندہ آپ کو فرینٹ ریکویسٹ بیجے یا چینے فرینٹ ریکویسٹ تو بیجنا کوئی بڑی بات نہیں آپ ایکسیپ بھی کر لیں اگر وہ ویڈس ایپ نمبر مانگے یا کچھ پیسے مانگے آپ سے کوئی بہانہ کر کے کوئی ڈیتھ یا کوئی کسی کی بیماری کی تو خدا رہا آپ کسی کو کوئی پیسہ نہ دیں یہ سب ہے ہیکنگ ہے فیس بک کی اور ویڈس ایپ کی تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے انشاءاللہ بجیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے میری یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ